موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ جازبہ ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ انزوائے کر رہے ہوں گے اور اس چو کو لگا کے بھی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کو مزے مزے کی چیزیں دیکھیں تو ملیں گے جو کیا آپ کو ملتی بھی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جن میں ٹیلنٹ سے ان کو وہ شو کرتے ہیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں جس کے تروں وہ اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں آکے وہ اپنی جو چیزیں ہیں جو کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ شو کرتے ہیں لوگوں سے ایک بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کیا لگتا ہے کہ ان میں کیا برائی ہے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ان میں برائیاں نظر آتی ہیں کیونکہ اصل برائی ہمارے اندر ہوتی ہے ہمارے دماغ میں ہوتی ہے ہم سب میں ہوتی ہے اور ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں برائی ہے لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ غلط چیز ہے تو آئیے لوگوں کی طرف سلتے ہیں ان سے اس پر ہی ہم باتشت کریں گے اسلام اسلام آپ کا نام آپ کا نام آپ کا نام آپ کا نام کس نے رکھا ہے آپ کا نام اگر بابا نے بابا نے رکھا ہے اچھا شروع سے ہی بچرم کو یہ بڑی curiosity ہوتی ہے کہ ہمارا اگر اچھا نام ہے تو کس نے رکھا ہے آپ نے کہا آپ نے کہا اگر میرے بابا نے رکھا ہے کنفرم کیوں نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کسی کو بھی نہیں یاد ہوتا لیکن آپ اپنے پیلنٹس پر پوچھتے ہیں تو انہاں کہ کس نے رکھ دیا میرا نام بہت اچھا اچھا آپ مجھے بتاؤ اس نام کا مطلب کیا ہے جنت کی ہور جنت کی ہور ہور میرے ساتھ کھڑیا ہے ویسے ہوروں سے ڈڑڑنا تو چاہیے دشک وہ جنت کی ہور ہے لیکن ہے تو ہور نا اچھا چلے آپ سے مجھے بینا پاؤں کے ایسی کون سی سواری ہے جس میں انسان بہتٹا بھی ہے اور دوسری لوگ ملکر اپکون اڈاتے بھی ہیں پاؤں کے پاؤں کے ایسی کون سی سواری ہے مجھے نہیں پتا بینہ پاؤں کے کونسی سواری جس میں انسان بیٹھتا بھی ہے اور اسے دوسرے انسان مل کے اڑاتے بھی ہیں جہاز کے بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتا شیئر کرو گے ارمش کس بارے میں ہے کوئی آپ میں ٹیلنٹ ہے کوئی گانا گانا آتا ہو کوئی بیوٹی ٹیپ شیئر کرو دیسی ٹوٹ کے بڑے لڑکیوں کو آتے ہیں آپ نے کبھی سچ بولنا ہے کبھی کوئی سکن کے لیے کیر کوئی روٹین اپنائی ہے آپ نے نہیں میں تو کھانا اور سونا دو ایک کام آتے ہیں مجھے کھا کے سو جانا ارمش پوچھنے ہیں لوگوں سے کہ ہم اکثر لوگوں میں کامیاں دیکھتے ہیں ہمیں دوسروں کی کامیاں نظر آتی ہیں دوسروں کے سامنے آپ کی کیا خامیاں ہیں میری خامیاں کیا ہیں میں بہت زیادہ لیزی ہوں اور اس کے بعد میں ایک ٹائم پر آکے بہت زیادہ غصہ کرتی ہوں ایک ٹائم پر آکے وہ کونسے ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتی آپ کہتے ہیں that's enough اس سے زیادہ نہیں چلے گا جب میری برداشت ہے لائک آپ ایک بار موقع دیتے ہو بندے کو دوسری بار دیتے ہو کیا شرک کس بارے میں گانا سنائیں گی گانا ہے اتنی اچھی کبھی تو آپ نے ٹائی کیا ہوگا اچھی ہے یا نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا گانا گانے کے لیے جو قریش ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگی گانا انسان گائی لیتا ہے گانا تو انسان گائی لیتا ہے لیکن بعد میں سننے والے کنگی یہ کون آگئے کیا پاک ہے ارمیش آگیا ہے ارمیش ارمیش نہیں ارمیش ترمیش گانا مطلب الگ لگ ہو جاتا ہے جنت کی ہور نہیں رہے کیا smo جنت کا پھول ہو جاتا ہے جنت کا پھول ہو جاتا ہے ارمیش جنت کا پھول ہی دیکھو میں نے کتنا آپ کو پھول بنا دیا ہے ہور سے زادہ اچھا پھول نہیں ہے نہیں گانا کسی بارہ کیونکہ میں ہورو نا کسی کہا یہ آپ کو آپ ہور ہیں کیونکہ میرا نام کا مطلب ہے جنت کی ہور اچھا آپ چاہتی آپ کو پھول لگے گے ہوئے مجھے چلا پھر کھانے ساتھ گانے 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 ٹائے گھر آجا جی آرمش گانے تو نہیں گا رہی لیکن ابھی ہم کھلیں گے ان کے ساتھ گیم اور اگر یہ گیم ہار گی تو آپ کو گانا پڑے گا یہ ہے آرمش میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ نے میری طرف دیکھنا ہے ٹھیک ہے جو میں بول رہی ہوں میری لپسنگ کو آپ نے observe کرنا ہے میں کیا بول رہی ہوں اور پھر آپ نے اسی طرح کا مجھے جواب دینا ہے ٹھیک ہے آرمیش آپ خود کو خور کیوں سمجھتی ہو آرمیش آپ خود کو خور کیوں سمجھتی ہو آرمیش آپ کو آرمیش آپ خود کو خور کیوں سمجھتی ہو آرمیش آپ کو آگے مجھے سبہ نہیں آئے آرمیش آپ خود کو ہور کیوں سمجھتی ہو آرمیش آپ کو آگے ملے سمجھ نہیں آرہی لاست چانس اوکے غور سے دیکھنا آرمیش آپ خود کو ہور کیوں سمجھتی ہو نہیں میں کہہ رہی تھی آرمیش آپ خود کو ہور کیوں سمجھتی ہو اچھا چونکہ آرمیش آپ ہار گئی ہو گیم کے بعد پینلٹی سزا بھی ہے ہم کو کانا نہیں پڑے گا چلے ٹھیک ہووے اکھڑی ساتھ تیرا نام بیٹھا کول میڑے تو ہووے ہووے اکھڑی ساتھ تیرا نام بیٹھا کول میڑے تو ہووے جدو جاوہ اس دنیا تو تیرا میڑے آپ نے ٹھیک چھے بات کرن ہوئے نہیں کی اوکے جی اللہ حافظ اسلام آپ کے نام رخصار رخصار کیا کرتے ہو میں میں UMT سے سٹڈی کر رہے ہوں UMT سے سٹڈی کر رہے ہوں کیا پڑھ کر رہے ہوں بی بی اے کر رہے ہوں بی بی اے کر رہے ہوں فیوچر پلانز بی اے کر رہے ہوں بی اے کر رہے ہوں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کبھی کوئی دیسی ٹوٹکا کو سکن کو بہتر کرنے کے لئے کچھ کیا یا اپلائے نہیں کبھی بھی رہی مجھے ٹائم نہیں مجھے ٹائم نہیں مجھے ٹائم نہیں چلے پھر ان سے ہم پوچھ ٹو نہیں سکتے بیوٹی ٹپس ٹو نہیں ہم اس سے مانگ سکتے تو آپ کنا ہوگے نہیں کنا نہیں کنا تم پھر آپ سے میں کامن سنس کا کوریشن پوچھ چال کر رہا مجھے بتاؤ کہ بینہ پاؤنگ کیسی کونسی سواری ہے جس میں آپ بیٹھتے بھی ہو اور دوسری انسان جو ہیں آپ کو اڑاتے بھی ہیں اس میں بینہ پاؤنگ کے سواری کہ اس سواری میں جب آپ بیٹھتے ہو تو آپ اڑتے ہو ٹھیک ہے مطلب دوسرے لوگ آپ کو اڑاتے ہیں اڑاتے ہیں ایرپلین نہیں اس میں بینہ پاؤں کے پاؤں ہوتے ہیں پاؤں تو نہیں خیر ٹائر ہوتے ہیں اس میں تو گاڑی کے بھی ٹائر ہوتے ہیں نا یہ تو ہے بینہ پاؤں کے کونسی سواری اڑتی ہے نہیں پتا ہوں چلیں جن کے ساتھ بھی گیم کھیل لیتے کیونکہ انہیں کشن کا آنسر نہیں آ رہا کوئی بات نہیں گیم کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں آنسر کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں یار آج تو گرمی بہت زیادہ ہے یار آج تو گرمی بہت زیادہ ہے آپ کو آواز آ رہی تھی آری ہے لڑکیوں کی فیوریٹ لڑکیوں کی فیوریٹ ڈرسنگ کونسی ہوتی ہے لڑکیوں کی فیوریٹ ڈرسنگ کونسی ہوتی ہے آپ کو میری حواز آ رہی ہے میری آ رہی ہے جج کی آپ نے چلیں جی ایک اور امانہ مول میں آپ سب کیا کرنے کے لیے آئے ہو امانہ مول میں آپ سب کیا کرنے آئے ہو آرے واہ زبردہ جی بلکو ٹھیک انہوں نے ان سے دو آنس پوچھی ہیں اور بلکو ٹھیک سے انہوں نے آنسر کیا ہے بہت شکریہ جی ویسے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گی جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت سب کا خیال رکھ ہے اور مطلب کسی کا دل نہیں توڑے اچھے جس طرح سے آپ نے کہا کہ دل نہ توڑیں ہم ایسے ہیں کہ خود کو جو ہے ٹھیک کہتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں نکالتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم خود بھی غلط ہوتے ہیں دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی غلطی کا پتا چلتا ہے ایسے تھوڑنا ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میں کیا خامیہ ہیں مجھ میں بہت ساری ہے جیسے کہ مجھ میں ٹھیک ہی کیا ہے یہ ہونا چاہیے خامیہ ہی خامیہ ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے میرا نام فرق شباز ہے آپ کا نام کیا ہے بچے علی آخد علی حیدر علی آخد علی آخد اچھا جی آپ سے میں ایک سوال پوچھتی ہوں آپ مجھے ایک سوال کے جواب نے آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کونسی چیز ہے جسے جتنا تیز بھگاؤ اسے پکڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ بتائیں ایسی کونسی چیز ہے جسے جتنا تیز بھگاتے ہو اسے پکڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بیوی یہ کیسا انسر تھا بیوی بھگاتے ہو آپ وہ ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے اچھا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا نو دس سال ہو گیا کیسا جا رہا ہے لائف ایک سپیئیلز میرے بھگاتے ہو کوئی ایڈوائیس کرنا چاہیں گے شادی کے حوالے سے بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ بہر چلتے پھرتے ہیں ان کو تیم پر شادی کروالے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ٹائم سے شادی کروالے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں اچھا جی آپ کے بچے جو ہے اس کو کچھ آتا ہے کچھ شیئر کرے کا ایک ابی سی آتی ہے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چھوڑایا ہم نے کسمت کی لکیروں سے تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بینا گزارا اے دل ہے مشکل ویوریز ویلکم بیک خوش راہ میدید امید آپ نے خوش حال ہوں گے خوش باش ہوں گے آئیے یہاں پر جو امانہ مون میں کچھ لوگ آئے ہیں انس کی طرف سلتے ہیں انسے بات چیت کرتے ہیں انسے پوچھتے ہیں ان کا اچ کا دن کیسا گزرا ہے اور ایک پہلی ہے جو کہ میں انسے پوچھنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جس پہ آپ بینے پیر سوار بھی ہوتے ہو اور جو دوسرے انسان ہیں وہ آپ کو اڑاتے بھی ہیں ایسے کیا ہو سکتا ہے آپ لوگ نے کبھی سوچے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں سوچتا تو آئیے سلتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا سکتا ہے اگر ان کو یہ نانسے نہیں بھی آتا تو میں آپ کو بتاؤں گے پروگرام کے انڈ پہ تو سٹے ٹیونڈ آئیے لوگوں کی تلسل اسلام علیکم مبالک مستان آپ کا نا میرے نام ریزوان ریزوان مجھے یہ بتاؤ آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے جی ہے آپ میں کوئی بھرائی ہے تو مول میں کام کرتے ہیں وہ تو ہوں گی بھرائی کا تعلق مول سے کیسے مول میں کام کرتا ہوں بھرائی تو ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مول میں مول میں آئی ہوں تو میرے میں بھرائی ہوگی کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر سارے دوسری آ رہتے ہیں ایک دوسری کو کہتے ہیں کہ خوٹنگ گیرا بھی کر لیتے ہیں تو ایسے بھی کام کرنے بھرائی ہے اور بھرائیے کیا آپ نے وٹنگ جائے نسیتے ہیں ہم کسی کسپر نہیں آگا کوئی آگا رہا ہر بھائی جاتے ہیں لیکن یہ اس میں اس کو بھڑا سمجھتا ہوں لیکن ایسے کرتے ہیں کسپر نہیں کرتے ہیں دیکھو آپ نہیں ایسے نہیں کرتے کہنے کا مقصد یہا ہے کہ کوئی کسپر گزر آتا ہے یا کوئی نہ آئے جب ہر پر سیلز نہیں ہو رحی تو ہوتنگ بھی کر لیتے ہیں بیٹھے ہیں اگر آپ کو دیکھتا ہے کہ ادھر جا رہی ہے ادھر آجو ایسے کرکے کوئی نہ کوئی بات کا ہے کہ اپنے دوسر میں فیڈ اپنے آپ کو لگتا ہے آپ نے کبھی کسی کا دل توڑا؟ فیلال تو ابھی تو میرے چار دل چاہرے ہیں لڑکے کے ساتھ تو آپ کی پتہ نہیں کس کا توڑنا ہے مطلب آپ نے اپنا دل چار لوگوں میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے مطلب آپ چار لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو محبت کا کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں میرا ایک دل چار لوگوں میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے تو میمز وہ جو لڑکیاں وہ تو ہوئی نہ پاگل بن رہی ہیں بچاری بچاری بڑی غلط بات ہے میں آپ کو بی سیریسلی میں رات کی باتاتا تھا رات کو دو بچے کے قریب نا کول آئی تو کہتی آپ میرے طبیعت نہیں تھوڑی سی ٹھیک تھی تو میں نا دو تین دن شو پر نہیں آئی تو کہتی آپ آئے نہیں تا میں آئی تھی تو کیا ہوئے آپ کو دو بچے کے بعد میں نے کہا مجھے نید آ رہی مجھے سونے دو میں نے ایسے کول کٹ کر دی اور اس کی پھر پانچ کول آئی مجھے پھر میں نے اس کو ویڈ کروا کے پھر میں نے اٹھائی یعنی کہ چھٹی کال پھر کہتی آپ بڑے اٹیٹوڈ میں ہو گئے مجھے بات نہیں سن لے پہلے میں نے کہا میں پتا ہے میں شروع سی ایسا ہوں میں کبھی جلدی کوئی ایک لڑکی کو میسیج کر رہے تو میں فارنوں سے پہلے ہائی کہ اگر میسیج کر رہے گی تو میں آگے سے ہائی کہ دوں گا یا پھر اوکے کہ بس اگر کوئی بات کرے زیادہ تو کوئی اگر کوئی کر لے تو ملکل میری یہ آتی کہ جب لڑکیوں کے بات آتی تو میں مقصصی بات کرتا ہوں اپنے سٹینڈر کے لئے کہ سٹینڈر نہ گرے کہ میرے پچھی پیا ہے انہوں کوئی اور کام نہیں اب اپنے جس طرح سے کہا تھا کہ آپ ایک ٹائم میں چار لوگوں سے بات کر رہے ہیں ترکہ آپ نے دل چار لوگوں میں ڈیوائٹ کیا ہوا آپ کو لگتا ہے اگر کسی ایک کو پتا لگ جائے گا کہ آپ انہیں پیچھے سے اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو پتا ہے ایک سے بات کر رہے ہو اسے پتے ہیں کہ آپ تین لوگوں سے بھی بات کر رہے ہو جو ہے نا میری بات میں آپ کو تیٹھے لکھاتوں کی آپ کو پتا ہے آپ کے علاوہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا ہے اگر آپ میری محبت پر شک کرتے ہیں تو آپ مجھے چیک کر سکتے ہیں میرا موائل کے سکرین شوٹ بھیگ ہوں اور پر موائل کے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو ہے بات میں صحیح سے ہی بتا رہا ہوں آپ کو ایسے کر کے جب میں ٹرینٹ کر کے باہر ڈالتا ہوں تو اکلے مندے کو میرے بھی ملی بات کرتا ہے بچ کے رہیں یہ شکلہ یہ چہرہ جو لڑکیوں کو بے وکوف بنانے میں مشغول ہے اور لڑکیاں بے وکوف بنتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ بیچاری محسوم ان کے بقول ایسے چلیں خیر آپ اپنے آپ کی پرسنل لائف ہے میں ایسے بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلی گئی ہوں آپ بتا بھی رہے ہیں میں نے پوچھا نہیں تھا بسے چلیں آپ نے بتا دی ہے ہم نے بات کر لی ہے اب انہی سب چاروں کے لیے ایک گانا گاتھوں نہیں چار ہیں سب کے لیے ایک ایک الگ سے گانا پڑے گا ہم نے ان کو سب کو ان کا انصاف دینا ہے ہر بندی کے لیے ایک گانا گیا جائے گا تاکہ وہ یہ نہ نہ گئے یہ تم نے کس کے لیے گایا تھا یہ کس کے لیے گایا تھا سب کا نام ایسے سب کا نام ایسے شروع ہوتا ہے اس میں سے میں کوئی بھی گاناوں کو ڈیڈیٹ کروں گا تو میں کہہ سکتا ہوں مائی فیوریٹ لیٹر ایس اور سوڑی میز ملے ہو تم ہم کو بڑے نسیبوں سے چھرایا ہم نے کسمت کی لکیروں سے ملے ہو تم ہم کو بڑے نسیبوں سے چھرایا ہم نے کسمت کی لکیروں سے تیری محبت سے ساسیں ملے ہیں صدا رہنا دل کے قریب ہو کے صدا ہی رہنا تم میرے قریب ہو کے چھرایا ہم نے کسمت کی لکیروں سے بڑے نسیب سے آنکھوں کو یہ رہتیں ملتے ہیں نسیب سے بازوں میں تم مجھے بے تا ہائشہ گیرے ہو کل کی فکر ہے کسے تم ابھی تو میرے ہو میں صرف تیرا رہوں گا تم سے ہے وعدہ یہ میرا میری تو ساری تو آی آر واہ اب نیک ESP نے Aí ایک چگل garm سوگ گیا تینوں تکیا rustik گرم گرم چاہ ہاتھی تے رود گئی ہاتھی تے رود گئی چاہ سجنا تیری ایسی نیغا سجنا جاندے disintegr دس دے میں نوں دل دے وچ کی تیرے میں سنے آئیو چیاں دیوارا رکھیاں تو دل دے چار چا فے رہتا یو دل دی دیواراں تے میں ایک نہ بنائیں باری ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکریہ جی اللہ حافظ تو بھی ورزگے کی گیا انگ بارتھے جو کہ اپنا قصہ سنا رہے تھے محبت کا اس شو کے تھروں آپ کو یہ چیز تو سیکھنے کو ملے گی کہ لوگ جب آ کے باتے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے تو لڑکیاں سیکھ لیں کہ اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ اگر وہ دوستی کر رہی ہیں تو انہیں پتا ہونا جائے کہ وہ ایک ٹائم پہ کتنی لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں جو کہ محسوم سی لڑکیاں پاگل بن جاتی ہیں یہاں پر ایک بڑی کیوڑ سی لڑکی میرے ساتھ کری ہیں ان سے ہم اسی سے متعلق بھی بات کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ اس پر کیا کرتی ہیں اسلام آپ کے نام آپ شاید یہ انٹرویو سن بھی رہی تھی یہ جو لڑکا تھا یہ بڑا بول رہا تھا اس طرح سے کہ ایک ٹائم پہ میں چار لڑکیوں سے دوستی میں ہوں ایک دل میں نے چار میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سب سے پہلا تو میرا کسٹن یہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان کا دل چار لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یا وہ دل کسی کام کا ہے ابھی نہیں آئی تنگ وہ کہتے ہیں ماں جیسے عورت کو بد کردار کہہ دیا جاتا ہے ویسے مرد کے لیے بھی بد کردار قرآن میں یوز ہوئے تو اوویزلی کہ عورت کئی اس معاشرے میں کردار نہیں ہے مرد کا کردار سب سے پہلے قرآن میں کہا گیا ہے کہ عورت بعد میں آتی ہے سورت لسہ میں بھی پردے کا حکم پہلے مرد کو ہے پھر عورت کو ہے تو یہ غلط ہے کہ آپ کسی کی فیلنگز کے ساتھ کھیلو اگر آپ کو نہیں چیز پسند ہے آپ اس کو ڈیریکٹ لگو کیا رہا میں سجس فرینڈ رو میں آپ میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں فرینڈ ہے ایک چیز ہے ریلیشنشپ ایک الگ چیز ہے آپ دھوکے میں رکھ کے بات کر رہے ہیں آپ بطا سکتے ہو کہ بھئی میں تمہارے سے سنسیر نہیں ہوں ہم جس ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم جس ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہیے آجہ جی ان سے ابھی ہم ایک پہلی پوچھ لیتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ ایسی کون سی سواری بینہ پاؤ کے ایسی کون سی سواری ہے جس میں ہم سفر بھی کرتے ہیں اور دوسری لوگ اسے اڑاتے بھی ہیں ہوای جہاز نو نو ہوای جہاز Coryauer ہی چلا رہا ہوتا ہے ہر سکے پاؤں بھی ہوتے ہیں بینہ پاؤں کے نیمہ ہم اسے اڑایا بھی رہ ہوتے ہیں اور بینہ پاؤں کے چلایا بھی رہ ہوتے ہیں بینے پاؤں کے ایسی کون سی سواری کا ہے جس میں لوگ سوار بھی ہوتے ہیں اور دوسری لوگ اسے اڑایا بھی رہے ہوتے ہیں بہری جہاز وہ کون بہری جہاز کا اڑاتا ہے اب یہ سوار کا جواب جeneeگی نہیں آگے آانے والی ٹکنیولوجی جتنی ہو جائے گی وہ بھی اڑ جائے گا ٹانچن نہیں لینے پانی اب ہمیں اڑا ہوگا چکناول جیتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس اڑنے وال جہاز ہیں پانی والے پانی میں ہی رہیں گے پھر بھی تھوڑا سا ہند دیں اچھا بچوں بچے نا اس سواری میں سوار ہونا بہت بسند کرتے ہیں گھوڑا گھوڑے کوتی ری دگانے میں نے نہیں لگانی کوتی رہے کچھ تو ہوگا نا بچے اس میں سوار ہونا بہت بسند کرتے ہیں بچوں میں نا آپ اس سواری کو بہت بسند کرتے ہیں بڑا بھی رہ ہوتا ہے یار وہ جولے ہوتے ہیں پھر ملکہ ٹھیک کلاپ ہی کریں خود کے لیے اتنے اتنے قریب ہند کے بعد اچھے سلینجی اب ان سے ایک اور سوال کا جواب پوچھ لیتے ہیں مجھے بتاو پاکستان کی سرکاری زبان کونسی ہے افیشل لینگوش کونسی ہے اردو کومی زبان افیشل لینگوش انگلیش کیا شیئر کروگے میں کچھ بھی نہیں شیئر کروں گی کھانا نا نہیں آتا وہ جل جاتا ہے ایک سکوٹی چلانی آتی ہے میں سارے دن اس پہ پھرتی رہتی ہوں اچھا سکوٹی چلاتے ہو کبھی سکوٹی چلاتے ہوئے ساتھ رہا ہو بڑا آپ ہسی ہو یا کوئی بیڈ ایکسپیرینس رہا ہو ہاں ہوتا ہے نا میں سکوٹی چلاتے کالی ہوگی تو کالی ہونا کو بری بات تو نہیں ہے بری بات تو نہیں ہے سکنکیر کے لیے کبھی کچھ کی ہے سکنکیر کے لیے ماما بیوٹی بیوٹی پالر تو جانگیں دیتی ہیں کیوں؟ ماما بیوٹ گھر میں جو پونس پڑی ہوتی ہے وہ پونس کی قویب لوگا لگا لیتے ہیں ہم بس ٹھیک ہے آپ اس کے بتاؤ کہ گانہ گالی تھی میں تو گال ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے کانوں کا علاج کہاں سے کروائیں گے پہلے ڈوکٹر سے اپورنمنٹ ڈے لیں آپ کے پاس ہے نظر میں کوئی ڈاکٹر کیونکہ پہلے بھی بھی زورت پڑی ہوگی پہلے بھی آپ نے کسی کو سنایا آپ نے ہیلپ کی ہوگی مجھے اسی ڈاکٹر کا نمبر دے تھی نہیں پھر وہ یہ امانہ مولوالے کہیں گے با جی آپ تو گائیں ہم تو اسے ڈھونڈے ہیں جو آپ کو یہاں لے کر آیا ہے اس کے لئے کوئی بات نہیں میں اپنے کانوں کا علاج کروائوں گی میں پیسے لگانے کو تیار ہوں میں اپنے علاج کروانے کو تیار ہوں بس آپ کانا گا دیں میں آپ کو سننا چاہتی ہوں ایسا کیا ہے آپ کی آواز میں جس کے لئے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اب تو مجھے سننا ہی بڑھے گا تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بینا گزارا اے دل ہے مشکل تو میرا خدا ہے تو دعا میں شامل تیرے بینا گزارا اے دل ہے مشکل مجھے آزما آتی ہے تیرے کمی تیری ہر کمی کو ہے تو لازمی وہ بہت خوبصے بہت خوبصر خوبصوات رہی ہے اوکے کی کہہ رہی ہوں اچھے چلی اب آپ کے ساتھ میں گیم کھیلیتے ہیں آپ کی سنگنگ اتنی بری بھی نہیں ہے سمجھنی آئی آپ کی سنگنگ اتنی بری بھی نہیں ہے آپ آپ کی سنگنگ اتنی بری بھی نہیں ہے آپ اس مول میں کیا کر رہی ہیں آپ کی سنگنگ اتنی بری بھی نہیں ہے آپ کس آپ کی سنگنگ اتنی بری بھی نہیں ہے آپ کیس جگہ پہ آپ کی سنگنگ اتنی بری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ ویورس پرگام میں شامل کریں گے ایک بریک حاضر ہوتی ہوں ایک بریک کے بعد اگر آپ کہو کہ پیرنٹس نو ہیں انہیں چین جانا چاہیے تو ان میں کیا ایسا چین جانا چاہیے وہیییییییییی ییییی elevated یہییییییی جواہم میں یہییییی دوسری اور وہییییی میں بیتے ہیں یہیییییییییی آبھلی ویسلام کام کام کربھ cousin کام کبھی موسیقی 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 ٹیلنٹ ہے آپ نے نہیں آپ کیا رہتے ہو چھٹیاں سٹارٹ ہوگئے ہیں تو اچھا کیسے سیکھا کیسے شوق پیدا آپ کو کیا لگتا ہے پیرنٹس کو اگر اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے اگر آپ کہو کہ پیرنٹس چینج آنا چاہیے تو ان میں کیا ایسے چینج آنا چاہیے دانٹا نہیں چاہیے ڈانٹا نہیں چاہیے فاتحنہ بٹی غلط باتیں ایسے باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں میں بہت اچھی ہوں اچھے لگ بھی رہے ہوں بڑے سویٹ سے پیرنٹس کو ڈانٹا نہیں چاہیے پیرنٹس کو ڈانٹنا چاہیے پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے بن اگر آپ کے پیرنٹس آپ کی رہنمائی تو بڑی زمدگی میں آپ ٹھوکر آپ کو لگ دیا اور آپ سیکھتے ہو پھر دوسرے لوگوں سے اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پیرانٹس نے زندگی ہوزاری ہے انہوں نے سیکھا ہے آپ انہیں سیکھیں سیکھ لیں ایچھے چلو فاتمہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کی اوفیشل لینگویش کونسی ہے بردو ناو کمی زبان ہے اوفیشل لینگویش انگلیش پکا پکا are you sure yes پکا بلکل ٹھیک آنسر کیا ہے انہوں نے اچھا آپ سے میں ایک اور سوال پوچھتی آپ مجھے بتاؤ کہ ایسی کونسی پہلی ہے ٹھیک ہے ایسی کونسی چیز ہے جسے جتنا تیز بھگاؤ اسے پکڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتے نہیں بتا سوچو نہیں بتا نہیں بتا بچے بیسے نا عمومن بڑی جلدی پہلیاں سوچتے ہیں انسر کرتے ہیں چل ان کے ساتھ ایک گیم کھیل لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کانوں میں ہیڈ فونس لگایا جائیں گے اور میں جو بولوں گے آپ نے گیس کرنا ہے میں بول کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کا پسندیدہ کھانا کونسا ہے سمجھ نہیں آئی آپ کا پسندیدہ کھانا کونسا ہے آپ کا پسندیدہ کھانا کونسا ہے ملکو ٹھیک جی ایک اور کر لیتا ہے نیک ہے ایک اور آپ امانا مول کیا کرنے آئے ہو آپ آپ امانا مول کیا کرنے آئے ہو سمجھ نہیں ہے اچھا میری طرف دیکھتے ہیں تھوڑا سا سامنے دیکھیں کہ تو سمجھ کیسے آئے گی آپ کو کنٹینیوز میری طرف دیکھنا ہے آپ امانا مول کیا دیکھنے آئے ہو آپ امانا مول کیا دیکھنے آئے ہو آپ امانا مول کیا دیکھنے آئے ہو یہ میں نے کہا تھا آپ کو کچھ تو شیئر کرنا پڑے گا کومی ترانہ آتا ہے کوئی دعا آتی ہے کوئی جو اسمبلیز پر پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس ابھی آپ سیونتھ کلاس میں ہوں ابھی کوئی دس دن پہلے آپ پڑھ رہے ہوگے نہیں پڑھا نہیں شکریہ اللہ اسلام آپ کا نام بلال مزر بلال کیا کرتے ہیں میں نائن کلاس میں ہوں نائن کلاس میں پڑھ رہے ہو کیسے چل گئے سٹیڈیز اب تو چھٹیاں ہوں گے نا بچوں کو تو سبہ مول کیا دیکھنے آئے ہو سبہ مول کیا دیکھنے آئے ہو سبہ مول کیا دیکھنے آئے ہو کس طرح سے کس طرح سے وقت گزار رہے ہو آپ چھٹیوں کا میں سبہ کی ٹائم پڑھ رہا ہوں رات کی ٹائم کبھی گھوم رہا ہوں گھوم رہے ہو کر رہا ہوں آج امانہ مول گیا ہوں پرسو میں امانہ مول آیا تھا کل میں وہاں گیا تھا مکڈاللز گیا تھا اسکرہ سبہ اپنا وکیشن کمپلیٹ کر رہا ہوں اگر آپ سے کوئی کہ آپ نے دو مہینے کے لیے ان سمر وکیشنز میں آپ نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا مکڈاللز نہیں جانا کیا کہ ہو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیا ملب کیا رہ سکتے ہو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے نہیں دو مہینے نہیں رہ سکتا کتنی دیر رہ سکتے ہو ایک مہینہ رہ سکتا ہوں ایک مہینہ رہ سکتے ہو یہ بچہ ہے جو کہ فاسٹ فوڈ کے بغیر ایک مہینہ رہ سکتا ہے آپ کو پتے ہیں جنگ فوڈ کے نقصان کیا ہو جنگ فوڈ کے فاس فوڈ نقصان ہو فیور بخار وغیرہ بیسٹی آج کل جو بچے موٹے ہوتے جا رہے ہیں ٹمی نکل رہے ہیں وہ یہی نقصان ہے کہ آپ جنگ فوڈ کاتے ہو مکڈاللز نے بچے کو موٹا کر دیا ہے اور بیسٹی لیول جو ان کا بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے پاکستان میں بچوں کا اور امریکا میں تو یہ خیر بہت زیادہ اوپر ہے آپ جیسے بچے ہیں دیکھو کھا 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 اتنے موٹو ہو جاتے ہیں اچھے میں تنگ کر رہی تھی آپ کو آپ سے میں ایک پہ ہلی پوچھ لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے ایک پہ ہلی کے جواب دو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ کونسی چیز ہے جسے چتنا تیز بھگاتے ہو اسے پکڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے گاڑی 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 کو پکڑتا کون ہے پہلا تو مجھے یہ بتاؤ بلے نہیں اسے بھگاؤ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے نہیں نو آئیڈیا کیا شیئر کرو یہ شیئر کروں گا کہ بچ میں وہ چاہیے کہ پہلے وہ سامرک بھی کشن کمپلیٹ کرنے پھر وہ کرنے ہیں سیار سیار کریں پھر سو ٹھیک ہے کوئی ٹیلنٹ ہے آپ کیا ٹیلنٹ ہے میرا کھانا ملا لیتا ہوں اے سیریسلی کیا پکا لیتا ہوں بھنڈی 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 گریٹ ایسے بچے بھنڈی بنا لیں اچھی بات ہے بھنڈیاں تو ابھی میں کچھ تین پہلے پکا ہی تھی میری فرینڈز پرے سے ریسیبی پوچھ رہی تھی تو اگر اس لڑکے کو بھنڈی آتی ہے تو کیا ہی بات ہے مجھے ذرا بتاؤ نوڈلز اس طرح کی چیزیں مجھے سننی ہے پہلے پیاس کو فрائی پہلے پہلے پھنڈی کو قرب Kombat کر رکھ دی ہے پھر پیاس کو فرائی کرتے ہیں پھر деAntر وغیرہ کرتے ہیں پھر پھنڈی ڈالتے ہیں مجھے آگے آج مسالے ڈال دیتے ہیں مسالے ڈال دیتے ہیں پھر ڈک دیتے ہیں مسالے پیاس چیزیںuit! بنتے ہیں یہ سبھی کو پھیاس کٹتے ہیں پھنڈی کو فرائی کرتے ہو کیلہ ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں لال میچ ڈالتے ہیں وہ بچی نتوں میں ہممائی ہوئی آپ نے ہے میں ہماما کیا آپ خوب ہلپ کرواتےوں نہیں وہ پولر ہے игра چھیک ہے اچھ سے چلو پھر کیا شیئر کرو گانا لالالالالی لائک یو دار لائک یو دو لائک یو دو لائک یو دو لائک یو دو اتنا تھا ایسے ایسے صوی ورزی آج کا پرگرام تھا امید ہے کہ آپ نے آج کے اس پرگرام کو خوب انسواع کیا ہوگا پرگرام میں چکے میں نے کوششنز پوچھا تھا ان کے آنسر میں آپ کو بتا دی تو ایک سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ایسی کونسی بینہ پاؤں کی سواری ہے جس میں آپ سوار بھی ہوتے ہو اور دوسری جو انسان ہیں دوسری لوگ جو ہیں وہ اسے اڑاتے ہوئی ہیں وہ ہے جھولا کسی نے بھی اس کا ٹھیک آنسر کسی ایک نے اس کا آنسر کیا تھا جو کہ اچھی بات ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا آنسر کیا کومن سنس کا یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے دیماغ ہی اس کریں آپ اس کا آنسر کریں پاکستان کے آفیشل لائنگویج ہے سرکاری لائنگویج ہے انگلیش انگلیش اچھا جی کومی زوا نوردو ہے اور جو آفیشل لائنگویج ہے وہ انگلیش ہے تیسرا سوال میں نے ایک پوچھا تھا وہ یہ تھا اسی کونسی چیز ہے جسے جتنا تیز بھگاتے ہو اسے پکڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ہے آپ کا سانس یہ سوالات کے جواب بات ہے اپنی حوث جازبہ ملیک کو ازازت دیجئے ملاقات آپ سے اگلے پروگرام میں ہوگی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی